اس کی دعا مانگی آپ یقین مانے میں تو مجھے بڑا ہس کے بتا رہا تھا کہ آپا میرا آپ کا پروگرام دیکھ کر بڑا مجھے وہ ہوا لیکن خوبصورت عمل بتانے لگی ہوں آپ کو بتا ہے ایک تو فجر کا ٹائم فجر کا ٹائم بڑا ہی ہو ایک تو فجر کا وقت ایک پھر نماز کا ٹائم اور اس کے بعد جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سورہ فاتحہ کہ بہت ہی خوبصورت جب آپ اگر ایک اللہ کا شکر ادا کرنے سے آغاز کرتے ہیں تو اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ کے اللہ کو اپنے شکر پزار مزدو باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ میں ہوں سادیہ آپ کی دوست آج بھی میں ایک جگہ گروسری کر رہی تھی تو مجھے ایک رہن ملی پارٹی کے ساتھ سے تو میری ان سے ہیلو ہائے جانتی تھی پر آج مجھے جس طرح کہا نا کہ میں تمہاری بڑی سٹرکٹ فالوور ہوں میں تمہارا سارے پروگرامز فالو کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو بڑا مچھا لگا اللہ نے ایک پارٹی کی طرف سے تو ایک نام عزت دی تھی لیکن جب مجھے کوئی کہتا نا بلکہ میرا ایک کھانا تھا ہمارے اندرونے شہر کے ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں انہوں نے رکھا تھا تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ آپا میں رات کو گارہ بارہ بجے کے قریب نے آپ کا پروگرام سن رہا تھا میں اور میری بیگم تو مجھے آپ کو بات بتا رہی تھی اور اللہ سے قرار رہی تھی اس بات کے لیے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور موت آنی ہے اور یہ سب کچھ دیکھا رہا ہے ایک دم سے مجھے بڑا دھر لگا اور بڑا احساس ہوا کہ باقی ہم دنیا داری میں کتنے مصروف ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی اور کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی مر سکتا ہے پھر اللہ کو جواب دینا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈر کے مارے کافی سوچتا رہا اس پہ اور میں پروگرام آپ کے دیکھتا رہا آپ نہیں فجر کے نزدیک تک پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اللہ سے بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وشک ہدایت دینا سارا کو جو بھی گناہ انسان کے زندگی میں کتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں اس کی دعا مانگی آپ یقین مانے وہ تو مجھے بڑا ہس کے بتا رہا تھا کہ آپا میرے آپ کے پروگرام دیکھ کر بڑا مجھے وہ ہوا لیکن اتنا میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تو ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے میری کیا اوقات ہے یا میری زبان میں تو کوئی اثر نہیں ہے تو اپنے کلام کی وجہ سے تیری رحمت کی وجہ سے جب کسی کے دل کو پھیرنا چاہے تو دوسرے کسی انسان کو مجھے سے کم تر گناہ گار بیکار انسان کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اگر اس کے دل میں یہ ایک پل کے لیے بھی آیا میں کہہ اللہ جو تُو نے اس کے دل میں میری اس ٹوٹے پوٹے الفاظ سے جو اثر ڈالا اس کے صدقے میں میرے بھی آخرت کو سوار دینا میری بھی قبر کی تلخی کو کم کر دینا میری بھی موت کی کیفیت کو آسان کر دینا مجھے بھی اپنے اچھے لوگوں میں شفایاب لوگوں میں شامل کر لینا ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے مرحال بہت اچھا لگا ایک بہت ہی خوبصورت عمل بتانے لگی ہوں آپ کو پتہ ہے ایک تو فجر کا ٹائم فجر کا ٹائم بڑا ہی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے آپ یقین مانیں اللہ کے چرند پرند ایسے اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بے خبر اپنے بستروں میں گھس کے سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اٹھیں اس ٹائم جو آسمان کا رنگ ہوتا ہے جو ہلکی سے کہیں روشنی کی ایک روشن ہو رہا ہوتا ہے اس آسمان اور ایک بہت تھندک ہوا میں ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے اور اپنے کسی پیارے سے سب سے پیارے سے ملتے ہیں جب آپ جا نماز پر کھڑے ہو کر تو پر سے ایک تو فجر کا وقت ایک پھر نماز کا ٹائم اور اس کے بعد کا جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سورہ فاتح الحمد و شریف جو ہماری ہر نماز کا حصہ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اس کا پہلا ورڈ جہاں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس میں پہلی جملہ پہلا لائنی اللہ کا شکر دا کرتا ہے بندہ تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت جب بھی میں نماز میں کھڑے اوکے ہیں ویسے بھی پڑھتی ہوں جب میں پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یومدین ایہ کنابدو و ایہ کنستائین تو ہماری سیاسی زندگی کا بھی وجہ بنی مرکز بنا عمران خان صاحب بھی ہمیشہ یہ آپ نے سنا ہوگا بولتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جب آپ اگر ایک اللہ کا شکر ادا کرنے سے آغاز کرتے ہیں تو اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ کے اللہ کو اپنے شکر پزار لوگ پسند ہے اچھا لگتا ہے اللہ کو جب اس کے بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح جب فجر کی نماز کے بعد اولو آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے سو بار الحمد و شریف پڑھنا ہے سو بار سورہ فاتحہ کی آپ نے تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی ہر قسم کی مسئلہ صحت کے لئے بھی اکسیر ہے اور بھی پرشانیاں تنگیاں ترشیاں جادو ٹونہ ہر چیز کے لئے آپ یہ پڑھئے راحت زندگی میں آئے گی سکون آئے گا خوشی آئے گی اس کو اپنی صبح کی فجر کی نماز کا بات کی ایک روٹین بنا لیجئے دیکھئے گا اس کے آپ کی زندگی میں کتنے مصبت اس کے نتائج آئے گے اور جب انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیہ پیتا کرے اور اگر میری کسی بات سے آپ کے دل پہ ایک ذرہ بھی اثر ہوتا ہے آپ کو کوئی بات بھی میری ٹوٹے پوٹے اس گناہگار زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اللہ ان میں برکت ڈالتا ہے اللہ ان میں آپ کے دنوں میں اثر کرتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی پاک کام کا کلام ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گرتی ہوں میری آخرت کے لیے میری آقوت کے لیے میری قبر کی مشکل راتوں کی رات کے لیے پہلی اللہ کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کے لیے حشر کے میدان کے لیے ضرور مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکھا کریں میں آپ لوگوں کی دعاوں کی طلب دار ہوں بہت شکریہ